ایک نیچرل فیچر نے دی ہے وہ یوں نہیں ہے کہ جیسے آپ نے گھر میں کھانا پکا کے کھا لیا آپ نے جا کے ہوتل پہ کھانا کھا لیا آپ نے رسطوران میں کھانا کھا لیا آپ نے سیر تفریح کرنی ہے یہاں چلے گئے وہاں چلے گئے آپ کو گھر بنانا ہے یہ جو گھر بنانا ہے یہ خدا کی اسکیم میں شریک ہونا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اگلی لسلوں کو پیدا کرنے کے لیے یہ غیر معمولی احتمام کیا ہے سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر انسانوں کے درمیان جنسی تعلق پیدا ہوتا اور اس کے نتیجے میں انسان پیدا ہوتے اور کوئی کسی گلی میں پھینک کیا جاتا کوئی کہیں چلتا ہوا چھوڑ دیتا کوئی اٹھا کے لے آتا کوئی نہ اٹھا کے لے آتا سوچے ذرا کہ انسانوں کے ساتھ کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص احتمام کیا کہ ہمیں اس کا پابند کر دیا کہ آپ کو ایک گھر بنانا ہے ایک خاندان کو وجود میں لانا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اعتماد کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ معاہدہ کریں یعنی ایک عورت اور مرد یہ اہد کرے کہ وہ وفادار رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ رہیں گے ماں اور باپ کے فرائض ادا کریں گے پندرہ بیس سال تک بچے کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری اٹھائیں گے اور یہ ایک خاندان اور ادارے کے طور پر ذمہ داری اٹھائی جائے گی اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگا دی کہ جنسی معاملات صرف بیوی تک محدود رہنے چاہئے اس مقصد کے لیے ورنہ کوئی پابندی لگانے کا شوق نہیں تھا انسان کے لیے میرے لیے آپ کے لیے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ناتوا ہوتے ہیں بڑے ہو کر افلاتون اور ارستو بن جاتے ہیں لیکن اس وقت ہم اٹھ کے اپنی کوئی حاجت بھی پوری نہیں کر سکتے موہ میں کھانے کا نوالہ بھی نہیں ڈال سکتے تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی یہ میری آپ کی ضرورت ہے کہ پیدائش سے لے کر شعور کی عمر کو پہنچنے تک ہمیں ایک خاندان ملے خاندان اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک کہ ایک مرد و عورت ایک دوسرے کے وفادار ہو کر زندگی بسر نہ کریں تو یہ وفاداری ہے جس کو قائم کرنے کے لیے شادی کے بعد بھی اور شادی سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جنسی معاملات کے بارے میں آپ محتاط رہیں ان معاملات کو آپ صرف بیوی ہی سے متعلق رکھیں تاکہ گھر بن سکے خاندان وجود میں آ سکے اور انسانیت سے سکنانا شروع کریں یہ وجہ ہے پابندی لگانے کی وجہ یہ ہے چنانچہ بدکاری کو زنا کو ہمارے دین میں ایک بڑا جرم قرار دے دیا گیا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جیسے پینا پیلانا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ پدا آپ اس گلاس سے کریں لیکن کچھ دیر کے بعد یہ چیز آپ کو اپنی گرفت میں لے دیتی یعنی پھر چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے یہی معاملہ جنسی چیزوں کا یعنی ان میں آدمی کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ چلیئے تھوڑی دیر کے لیے سیر کر لیں گے ایڈکٹ ہو جاتا ہے ان کے بارے میں تو یہ ایڈکشن ہے جس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذرا زیادہ سختی فرمائی ہے تو آپ کوشش کریں اس بات کی کہ ایسا کوئی کام نہ کریں جو آپ کی اس پاکیزگی اور طہارت کو مجروع کریں اور کل کو آپ بیوی کے ساتھ وفادار نہ رہ سکیں یہ شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد ہر بچے کو ایڈکیٹ ہونا چاہیے کہ تم اگر مرد ہو تو آنے والی عورت کے لیے جس نے تمہاری بیوی بننا ہے اور لڑکی ہے تو اس کو کہ آنے والے شوہر کے لیے جو تمہارے بچے کا باپ بنے گا تمہیں اس پاکیزگی کا احتمام کرنا موسیقی